سردیوں کا بہترین دورہ طاقت کے لیے بہترین ہے بہترین آپ کے جسم میں جتنے سسٹم کار کر رہے ہیں اس کی بہترین دوائی ہے ایک لاز دو دنے ایک چمش شہر جلاو اگر ہو سکے تو اس میں ایک دیسی ہندہ بلاو اور یہ استعمال کرو اس کے انگنت فائدے ہیں جسمانی بھی ذہنی بھی اور جتنے مسائل آپ کی زندگی میں جو درپیش ہوتے ہیں کمزوریوں کی اس کا بہترین بھائی نے سوال پوچھا ہے سردیوں کے لیے کوئی صوبات تجویز کر دیں ماشاءاللہ میرے محترم بھائیوں سردیاں یہ خوبصورت موسم جو اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موسم کو بہت پسند فرماتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے سردیوں میں نید بھی پوری ہو جاتی ہے سردیوں کی بہترین سوالت یہ ہے کہ سردیوں میں تحجد لازمی پڑھو سردیوں میں تحجد لازمی پڑھو کیوں میرے محترم بھائیوں سات اور آٹھ کے درمیان عشاء ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ لمبا وقت ہے اور فجر بھی جاتی ہے کہیں پانچ ساڑھے پانچ بجے کے بعد جا کے نماز ہو لیے تو میرے محترم بھائیوں سردیوں کی سب سے بہترین سوالت تحجد پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے سردیوں میں نید بھی پوری ہو جاتی ہے اور عبادت بھی پوری ہو جاتی ہے یہ تو ہو گئی وہ سوالت جو آپ کی ہن کو طاقت دے گی وہ سوالت جو آپ کی جسم کو طاقت دے گی میرے محترم بھائیوں سردیوں میں جتنی چیزیں زمین پیدا کرتی ہے اس کو بکسرت کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین جب اٹنا پھل یا جناس دے اس کو اس وقت کھاؤ سردیوں میں جو چیز سب سے بہترین پیدا ہوتی ہے وہیں سفیت سفیت تل نومبر کے اینڈ میں تل آنا شروع ہو جاتی ہے نومبر دسمبر جنوری فرمری یہ چار ماں تل ہوتے ہیں تل بناو تل کھاؤ میرے محترم بھائی یہ اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں جو لوگ مٹل نہیں کھا سکتے نام تل کھائیں کیسے کھانے سیمپل گھڑ لو سیمپل گھڑ اس کو گرم کرو اس میں تھوڑا سا دیسیگی ڈال لو اس کو گرم کرو اور سفیت تل اس کے انتر ڈال اس کو مکس کر لو نومبر دنی دوائی بن گئے یہ دوائی کتنے چیزوں میں دام آئے گی میرے محترم بھائی یہ سب سے پہلے یہ جتنے بچے بستر پر بشاہ کرتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیں گے تو یہ بہترین نبیز بن جائے گا تو یہ سفید تل اس کو گرمے اور دھی میں اس کے لڈو بنا کے اس کو کھاؤ اور بہترین دوائی ہے سردیوں میں حلوہ جات جو سردیوں میں بنتے ہیں گاجر کا حلوہ ہے پٹے کا حلوہ ہے اکھروٹ کا حلوہ ہے کاجو کا حلوہ ہے پستے کا حلوہ ہے بادام کا حلوہ ہے اس کو رنا کے دوائی ہے بہترین سوات ہے سردیوں میں یہ جو میں گولڈن ملک بتاتا ہوں ہر بندہ پیو ایک لائچ دو دلوں آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سوق دو سب زلچیاں دو لوگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک لائچ دو پونا رہے ہیں اس میں آپ ایک چپی زاکران ڈالو یہ لوگ بہترین دوائی ہے سردیوں لے میرے مہترم بھائی اوگلہ اس دودھ لو اس کو اچھی طرح بوائل کرو اس میں ایک چمچ شہر ملاو بلکہ اس میں پہلے ایک دیسی اڈا ڈالو اس کو اچھی طرح پکاؤ اس کو اتنا پکاؤ اس میں چمچ شہر یہ بہترین دوائی ہے بہترین سوغات اس کے علاوہ جتنی ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں سردیوں میں استعمال کی جاتی ہیں اس کو استعمال کھاؤ مچھلی بہت زبردست ہے مچھلی کھا سکتے ہیں بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے سردیوں میں آپ ڈرائی فروٹز کھا سکتے ہیں بہترین اللہ کی سوغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتی ہیں وہ ساری کھاؤ جو چیز زمین پیدا کرتی ہیں وہ ساری کھاؤ جو چیز ریفائنڈ ہوتی ہیں پروسید ہوتی ہیں کیمیکل والی ہیں انیچرل ہے فاسٹ پوڈ ہے جنگ پوڈ ہے پروزن پوڈ ہے آرٹی پیچل پوڈ ہے سوفٹ ڈرنگ انچائٹی ڈرنگ فیزیل ڈرنگ کارپوڑنیٹی ڈرنگ سب سے پرخیز کرو